جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مختصر سی چھوٹی سی حدیث مبارک حضرت رفاع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاجر لوگ قیامت کے دن گناہ گار اٹھائے جائیں گے سوائے ان تاجروں کے جنہوں نے اپنی تجارت میں بریزگاری اختیار کیے ہو یعنی تقوی اختیار کی یعنی خیانت اور فریبدہی وغیرہ میں مبتلہ نہیں ہوئے اور نیکی کی یعنی اپنی تجارت معاملات میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور سچ پر قائم رہے بروایت تیر مزی ہے جی تو برحال اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر دیں یہ تو اللہ بھوجی بھی عمل کی توفیق نصیف فرما دیں اللہ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیف فرما دیں اگلی درخواست یہ تھی کہ دیکھیں میرے محترم اور مکرم اور معزز بزرگ اور دوستوں اور بھائیوں انسان جو ہے انی جاعلن فی الارض خلیفہ اللہ کا خلیفہ ہے اس لیے انسان کو اس کی غیبت کرنا چغلی کرنا بوتان اس کو تنگ کرنا حرام ہے کیوں کہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے دوسری نسبت اس کے ساتھ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کا برہ راست امت ہے جس کے لیے سرکار نے ساری زندگی دعائیں مانگیں تیسری نسبت ایک ہے جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے یہ انسان نبیوں کی اولاد ہے اس لیے اس کو تنگ کرنا اس کو مارنا پیٹنا برا بھلا کہنا زبان سے ہاتھ سے کوئی کسی کو تکلیف نہ ہو اس لیے یہ ساری برائیاں حرام ہیں کسی کو میرے اور آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو تو یہ کیوں کہ برہ راست جب یہ دل آہ کرتا ہے اللہ کا عرش جیر کر اللہ کی ذات کے سامنے فریاد پہنچتی ہے اور اللہ جللہ شانہوں اوپر سے پھر اس کے حق میں فیصلہ فرماتے ہیں جو مظلوم آدمی ہوتا ہے تو اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے چیلا خاندان مظلوم ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی بڑی ظلم اور زیادتیاں ہوئیں چاہے جو کوئی بھی ذریعہ بنا اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا اور سیف بھائی بھی اس وقت معذرت کے ساتھ مظلوم ہیں ان کو جس شخص کو موقع ملے سچی بات عرض کر رہا ہوں جس بندے کو بھی موقع ملے ماشاءاللہ سیف بھائی کو اس نے صحیح ہاتھ لگایا اور لوٹ ہے لوٹ اور گسروٹ کی مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں تو نام ضرورت ہے لینے کی لیکن یہ ہے کہ اللہ تو جانتا ہے اللہ سے کوئی چھوپ نہیں سکتا تو جس جس نے سیف بھائی کو جھوٹ فراد ان کے ساتھ دھوکھا کیا ہے وہ چیلا خاندانوں کے ساتھ تو کرے گا آج بھی کہیں لوگ اللہ کی قسم یہ چاہتے ہیں کہ سیف بھائی قسم اٹھا لیے میں قسم اٹھا تا نہیں ہوتا لیکن اس لئے اٹھا رہا ہوں کہ مجھے اب ساری بہت سی چیزیں اللہ نے دکھلا دی آج بھی بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سیف بھائی اندر جائیں اور یہ باہر نہ آئیں اور یہ کام شروع نہ کریں چھلا خاندانوں کو کچھ نہ لے اس لئے میرے محترم اور مکرم چھلا خاندان ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آپ کی منت کرتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ آپ نے بہت سبر کیا اللہ اس کی جزا دے لیکن اس وقت آپ جیسے دیر سال سے سیف صاحب کے ساتھ کھڑے رہے انشاءاللہ تھوڑا سا مشقت اور خوربانی کا وقت ہے اس وقت بھی حمد کوشش کریں اللہ جلل شانو اپنی قدرت سے اپنی طاقت سے اور اپنے فضل اور کرم سے ان اللہ علا کل شہین خدیر ان اللہ معصابرین ان اللہ معالمتقین ان اللہ معالمحسنین وہ اللہ اپنی پوری طاقت اور قوت اور قدرت کے ساتھ موجود ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جن لوگوں نے چھلا خاندانوں کے ساتھ بلائی کا ارادہ کی ہے اللہ کے ذات سے دعا ہے ان کی قیامت تک نسلوں کو آفیت آسانی دنیا اور آخرت میں کامیابیاں تا فرما دے جن جن لوگوں نے تنگ کی آپ سارے آمین کہیں جن جن لوگوں نے چھلا خاندانوں کو سیف بھائی کو اور سیف بھائی جو کام کر رہے جو کام میں رکاوٹا ہیں اللہ اپنی قدرت سے ان سے حساب کتاب خود اللہ لے میں اور آپ بیچ میں نہیں آنا چاہتے ہم توبہ کریں استغفار کریں آج نیت کریں اپنے مال ہم جو ہی ہمیں ملیں گے اس کی زکاة ادا کریں جن ساتھیوں کو مل گیا ہے مال وہ اپنے مالوں کی زکاة ادا کرتے رہے ہیں اپنے حساب سے کرتے رہے ہیں آپ کا ایک پیسہ بھی انشاءاللہ ایک پائی بھی کوئی کھا نہیں سکتا جو آپ کے مقدرک ہے جو کسی کے مقدرک ہے وہ آپ نہیں کھا سکتے اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہمیں ایک دوسرے چھلا خاندانوں کے گھر گھر جا کر در در جا کر دعوے تو ویڈس اپ گروپوں میں آر بندہ کرتا ہے بڑی بڑی ماشاءاللہ جا وہ تقریریں بھی ہوتی ہیں بیانات بھی ہوتے ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کا واسطہ ہے چھلا خاندانوں کے گھر کتنی دفعہ ہم گئے کتنے نابینہ لوگ ہیں کبھی ہم نے ان کو پوچھا وہ کتنے عالم ہیں حافظ قرآن ہیں مسجد میں ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں مسلح رسول پہ بیٹھتے ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو گنگے اور بیرے ہیں کتنے لوگ معذور ہیں جو چار پائی سے اٹھ نہیں سکتے جن کا علاج دکھا ہوئے کتنے لوگ ہیں ایسے ہیں جن کی بڑائی متاثر ہوئی ہے کتنے لوگ ایسے ہیں تو بھائی عام توبہ کریں استغفار کریں انہوں چھلا خاندانوں کے ساتھ ظلم نہ کریں اور ایسا لوگوں نے مہیم چلائی ہوئی ہے کہ سامنے سیف صاحب کو لاکے گالیاں دلوائیں برا بلہ کہہ کے ان کو بدنام کریں یہ یاد رکھیے گا اللہ کو علم ہے سیف صاحب سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی اس نے انہوں نے توبہ بھی کی ہوگی استغفار بھی کر رہے ہوں گی لیکن میرے محترم اور مکرم بزرگ اور دوست اور بھائیوں ہم جو برا بلہ کہہ رہے ہیں غیبت حرام ہے چغلی حرام ہے بہتان حرام ہے گال گلوچ حرام ہے تنگ کرنا حرام ہے ہاں ہم جب وہ یہ کہیں کہ میں نے نہیں دینے پھر ہم سارے جو یہ مشورہ کریں جیسے پہلے کٹھے تھے اب دوبارہ کٹھے ہو پھر بات ہو لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہوئے کہ میں نے اللہ کو بھی جان دینے ہیں میں اللہ کے لیے آپ کو بھی دوں گا اور انشاءاللہ وہ جو آپ کا بنتا ہے اس سے بڑھ گریہ آپ کے ساتھ نیگی کریں گے آپ کی نسلوں کے ساتھ اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی کڑوی کے سیدھی بات سخت باتیں لگی ہوں معذرت ہے لیکن یاد رکھئے گا جن جن لوگوں نے چھے لاکھ خاندانوں کے ساتھ ظلم کی ہے یہ آنسوں قیامت تک ان کی نسلوں کا پیچھا کریں گے مجھے نہیں پتا ہے کس کس نے کی ہے میں نہیں کہتا ہوں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں غیبت میں آتا لیکن جس جس نے ان بیواؤں یتیموں قسم پرس لوگوں چھے لاکھ خاندانوں کو رولا ہے رولا ہے اللہ کی قسم وہ سکھی نہیں رہ سکتا اور جنہوں نے صحیح صاحب کو رولا ہے زبردستی ان سے فیصلے کروائیں غلطوں یا صحیحوں صحیح تو نظر ابھی تک کوئی نہیں آرہا جو چل رہا تھا سلسلہ سسٹم یہ ہمارے گناہوں کی نوزت ہے برحال جو فیصلے ہوئے اس کے اوپر ہم توبہ استغفار کریں چھے لاکھ خاندانوں سے ہم نے مشورہ نہیں کیا کہیں بیس پچاس آدمی سو آدمی دو سو آدمی سے ہم نے مشورہ ضرور کیا ہوگا لیکن ہر گھر کی مجلس شورہ بنی ہے بھی مجلس شورہ کا کیا مقصد ہے یہ وہ مجلس ہے کہ گھر گھر در در جا کے ایک ایک مرد اور اور تو بڑے اور بچے کا جوان کا حال احوال لے اور اس سے مشورہ لے اس سے پوچھے جا کے اس کی اعانت کرے اس کی مدد کرے اس کی نصرت کرے اس کی خیرخواہی کرے اپنی جیب سے وہ خرچ کرے جیسے دیگر پیچھے ساتھی کرتے رہے برحال میں یہ نہیں کہتا ہوں کون کر رہا نہیں کر رہا سارے ساتھی کر رہے صرف میں کمزور ہوں میں نہیں کر رہا میں معذرت چاہتا ہوں لیکن یقین کریں کتنے لوگ میرے دوست ایسے ہیں وہ چار پائی لگ گئے ہیں سوچ سوچ کے رو رو کے آنسوں ختم ہو گئے یقین کریں روزانہ کال ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ باتیں بچارے پوچھتے رہتے ہیں پھر کہتے ہیں جی ہم آپ کی بات کے اوپر تسلیت ہے آغام سے بات کر لیا کریں تو میرے محترم اور مکرم اور معذر بزرگ اور دوست اور بھائیوں کمیاں کو تائیں ایک دوسرے کو معاف کریں جب تک یہ چھلا خاندان خود مل جل کر کٹھن ہو کر کام نہیں کرے گا اس کا کام نہیں بنے گا بھائی سچی بات ہے اللہ کی مدد نصد نہیں ہوگی برکتیں ختم ہو جائیں گی بے شک وہ بظاہر ترقی کر رہا ہے سارے سلسلے چل رہے ہیں لیکن اللہ کی قدرت اللہ کی مدد نصرد تائید اس میں شامل نہیں ہوگا اس لئے ہم توبہ کریں استغفار کریں اپنے کمیاں کو تائیں اللہ سے معاف کرمائیں اور آج سے چھلا خاندانوں کے گھر کا ہر گھر گھر جا کر فرد ہر عورت مرد بڑے بچے جوان سے مشورہ ان سے پوچھیں رائی جان ان کے آت پکڑ کر ان کے پاؤں پکڑ کر غلطی ہوئی ہے بھئی ہاں وہ روتے ہیں میں اور آپ اور ہم سارے کیوں پریشان ہے اس لئے تو اس لئے بھائیم دعا کریں استغفار کریں آپ کر رہے ہیں اللہ گرے آپ کی برکت سے مجھے بھی اللہ بنصیب فرما دے راتوں کو اڑھٹ کے مانگیں اور اللہ سے دعا ہے اللہ پاک جن لوگوں نے آج تک چھلا خاندانوں کے مدد نصرت انفرادی کی اجتماعی کی اللہ غائب کے خزانہ سے ان کی مدد نصرت فرما دے اور ان کا بیڑا پار فرما دے اور قیامت تک آنے والی ساری نسلوں کے لئے خیر کا ہدایت کا نفع کا محبت کا پیار کا ذریعہ بنائے اور کسی کا محتاج نہ کریں محتاج نہ کریں اللہ سے دعا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرد حسنا مقینا عذابا یا زین السماواتی باللغس یا ملک السماواتی یا قریبا غیر بعید یا شاہدا غیر غائب یا غالبا غیر مغلوب یا صریخ المستصرخین یا الہ العالمین یا رب العالمین یا رب الناس یا رحم على امت حبیبک اللہم اغفر امت حبیبک اللہم صلح امت حبیبک اللہم حفظ امت حبیبک اللہم دجاوز عن امت حبیبک اللہم اهدنا و اهدبنا و جعلنا سبابا لمن اهدد اللہم اهدنا سجميعا اللہم یا خاضی الحاجات یا حل المشکلات یا دافع الامراض اللہم یا خاضی الامور اللہم یا دافع الامراض اللہم اننا نجعلوکا فین حوریهم ون عاربوکا من شغوریهم اللہم استرعوراتنا وآمن روحاتنا اللہم احفظ من بين یدینا ومن خلفنا وعن یمیننا وعن شبائل رب جعلن مقیم صلاة ومن ذرید ربنا وتقبل بعاء ربنا غفر لي ولوالدی وللمؤمنین ومن خوم الحساب جزاکم اللہ جی اللہ پاک قبول فرما دے آمین 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 اور صدق جاریہ سمجھ کر اس کو آگے ضرور شیئر کیجئے جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ